پارٹ ون ویڈیو میں سٹیفن ہاکنگ نے کہا کہ اس پریتیوی سے مانب جاتی کا آن ایک نہ ایک دن نسچت ہے جیسے کہ آج سے کئی کروڑ سال پہلے پریتیوی سے ڈائنسور کا خاتمہ ہوا تھا اور پارٹ ٹو ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے مانب جاتی کو بانچانے کے لیے دنیا بھر کی تمام سائنس تار اور ریسرچر نے کیا قدم اٹھایا راج پیڈی ایپ ٹیگ میں ویڈیو کے ساتھ آپ کو پھر سے سواگت ہے نمبر ایک کیوں پروپیسر سٹیپن ہاکنگ نے کہا کہ اگر انسانوں کو بانچانا ہے تو اسے ارت کو چھوڑ کر کسی دوسرے گروہوں میں انسان کا بستی بنانا ہوگا اور انسانوں نے منگل گروہوں کو چھونا آخر منگل گروہوں کو چھونا جانے کا کیا قارن ہے ہمارے سرمنڈل میں ہمارے پاس کیا وکلف ہے وینوس یعنی کی سکرو یہاں بہت زیادہ پریشرز ہے جن کے قارن یہاں ایسٹ کی باریس ہوتی ہے پھر مرسری یعنی کی بروت گروہوں یہاں بھی سرجے کے بہت ادھیک پاس ہے اس لئے یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوتے ہیں پھر آتے ہیں ریسوٹی جوپیٹر اور سانی سطور پر جو کی یاسویس پلانٹ ہے اس لئے یہاں پر بھی نہیں بسایا جا سکتا ہے لیکن ان کے پاس چاند پر جایا جا سکتا ہے ایسے تو برامبن میں بہت سارے پلانٹ ہے لیکن وہ سب ہماری پریدھیوی سے بہت زیادہ دوری پر ہیں اور پریدھیوی سے منگل گرہ تک دوری نیمتن دوری لگ بھگ چوان دس میں چھ میلیم کلومیٹر ہے دور سے چار سو ایک میلیم کلومیٹر ہو سکتا ہے اوسر دوری لگ بھگ دو سو پچاس کلومیٹر کی ہے اور ہر دو سال کے بعد ایک دن ایسا بھی آتا ہے ارد سے منگل گرہ کی دوری بس پانچ کروڑ کلومیٹر کی رہ جاتی ہے اور ایسا جون مہنے میں ہوتے ہیں اس لئے فیلحال منگل گرہ سب سے اچھا اپسن ہے نمبر دو سٹیفن نے کہا کہ ہمیں ایٹیفیسل انٹرلیزن کے بکاس کی طرف بڑھتے ہوئے اس سے جورے خطرے کے بارے میں بھی دھیان دینا چاہیے نہیں تو بھابیسے میں روبارٹ اتنا سکتی سالی ہو جائے گا کہ روبارٹ خود خود نے دوسری روبارٹ کو بنا کر اس دنیا کو اپنا بس میں کر لے گا جو کی جیتا جگتا سبوت منشع کے اوپر اکرمن کرنے والا تھوڑی رجنی کانت فیلم روبارٹ 2 میں دکھائی گئی ہے نمبر تری اب اسکار اور ٹکنولوجی سے ہونے والے بیناس سے تو دنیا کو بچایا جا سکتا ہے پر پڑھتے ہوئے آبادی اور یود سے ہونے والے پرمانوبام کا استعمال سے کیسے دنیا کو بچایا جائے آج دیکھا جائے تو کوئی بھی دیس کمچور نہیں ہے ہر دیس کے پاس بڑے بڑے پرمانوبام اور گھاتک ہتھیار ہے کوئی بھی دیس کسی بھی دیس سے ہار نہیں منتا ہے اور سائنس کے دسٹی سے دیکھا جائے تو چھے سو سال کے بعد اس دنیا کا آنت مستجت ہے اور اس لئے منگل گروہ پر انسان کا بستی بنانے کا تیاری کر رہا ہے بچا سٹیفن ہاکنگ کا سبھی بھوستیوانی دنیا تو سچ ہی مانتے ہیں پر سوال یہ ہے سٹیفن ہاکنگ نے کہا بھگوان سرگ اور نرگ جیسے کوئی چیچ نہیں ہوتے ہیں اس کا یہ بھوستیوانی دنیا کیسے یقین کرے دنیا کے 95% لوگ بھگوان اور گوڈ پر ویسواس رکھتے ہیں ان میں سے ایک ہم بھی ہیں آپ کی کیا رائے ہیں جرور بتائیے اور ملتے ہیں آگل ساندار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک خوش رہے اور سلامت رہے موسیقی